بسم اللہ الرحمن الرحیم سالے ورکے سوڈنٹس لیکچر نمبر چھتیس اور یہ مومن خواہ مومن کی پہلی غزل کے آخری اشار ہیں چند حال دل یار کو لکھوں کن کر ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا مومن کے اشیر کا مفہوم میں اپنے محبوب کو اپنے دوست کو اپنے دل کا احوال اس لیے لکھ نہیں پا رہا کہ میرا ہاتھ دل سے جدا نہیں ہو رہا مومن خواہ مومن کی غزل کا یہ شیر جو ہے یہ ایک روایتی موضوع ہے اور اس میں جو بے بسی اور بے چارگی کا اور اپنی مجبوری کا جو اظہار کیا گیا ہے یہ ایک عذرے لنگ ہے اور شاعر اپنی بے بسی کا اور اپنی مجبوری کا بہانہ کر کے اپنے محبوب کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے دنہ تمہاری جدائی میں اتنا بے بس اور اتنا غمزدہ ہو چکا ہوں میرا دل جو ہے وہ درد سے بھرا ہوا ہے اور اس درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے میں بے اختیار ہو کے اپنا ہاتھ دل پہ رکھتا ہوں اب میں تمہیں لکھنا چاہتا ہوں میں خط کے ذریعے تمہیں اپنا حال دل تو بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن مجبور ہوں اور اس قدر مجبور ہوں کہ لکھی نہیں پاتا کیونکہ میرا ہاتھ دل پہ رکھا ہوا ہے اگر میں ہاتھ کو دل سے جدا کرتا ہوں تو درد کی شدت بڑھ جاتی ہے اور میں پھر بے قرار ہو کے ہاتھ اپنا ہاتھ دل پہ رکھ لیتا ہوں اب شاعر نے مباردہ آرائی کی حد تک اپنی بے بسی ظاہر کر دی اور شاعر یہ کہنا چاہتا ہو کہ میں تو مجبور ہوں میں تو نہیں لکھ پا رہا تو تو مجبور نہیں ہے تو تو مجھ سے میرا حال پوچھ سکتا ہے جیسے اب نے انشارے کہا تھا اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں گے چپ ہی رہیں گے عاشق لوگ تم سے تو اتنا ہو سکتا ہے پوچھو حال بچاؤں لیکن مومن کی یہ غزل جو بڑی آلہ پائے گی غزل جس میں بہت بڑے بڑے شعر اپنے نکالے کاش وہ یہ شعر لکھتا ہی کیونکہ اس کا ہم اثر شائر غالب وہ تو کہتا ہے کہ دردے دل لکھوں جاؤں ان کو دکھ لاؤں انگلیاں فغار اپنی خامہ کنچکا اپنا کہ میں اپنا دل کا حال لکھوں دردے دل لکھوں اور جا کے دکھاؤں کہ دردے دل کو میری انگلیاں زخمی ہیں اور میرا جو خامہ جو کلم ہے وہ خون آلود ہے خون سے برا ہوا ہے اس کے باوجود میں نے تمہیں جو ہے وہ اپنا حال دل لکھا ہے اور اسی طرح سے غالب نے ایک اور جگہ کہا لکھتے رہیں جنوب کی حقایات ایک ہونچکاں لکھتے رہے جنوب کی حقایات ایک ہونچکاں ہرچند اس میں ہاتھ ہمارے کلم ہوئے کہ ہم اپنے جنوب کی حقایات کونی حقایتیں لہو بری داستانی محبت کی ہم لکھتے رہے اگرچہ ہمارے ہاتھ کلم ہو گئے کھاٹ دیئے گا اس کی باوجود ہم لکھتے رہے فیض امد فیض نے بھی کہا ہے مطائے لوہ کلم چھن گئی تو کیا گم ہے کہ خون دل میں دبولی ہیں انگلیاں میں نے کہ مجھ سے کلم اور تختی کی لکھنے کی چھین لی گئی چیزیں تو کیا ہوا میں نے خون دل میں انگلیاں دبولی سے میں لکھوں گا زبان پہ بہر لگی تو کیا کہ رکھتی ہے ہر ایک ہلکہ زنجیر میں زبان میں نے اس پائے کے اشار کی ہوتے ہوئے یا مومن نے یہ جو عذرِ لنگ پیشتیا کہ میں لکھ نہیں پا رہا تو اس میں یہ شید بھرتی کا لگتا ہے غزل کا اور اس میں بڑی مانمی گہرائی جو ہے وہ موجود نہیں ہیں ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا جو کوئر سمارٹم اگر کیا جائے کہ بھائی آپ کے دو ہاتھ تھے آپ ایک ہاتھ دل پہ رکھتے اور اسے آسے لکھ لیتے اور اگر فرض کر لیا میرے بھائی کہ آپ کا ایک ہاتھ تھا آپ لنج تھے یعنی آپ کا ایک ہاتھ جو ہے وہ تھا ہی نہیں صرف ایک ہاتھ تھا تو بھائی پھر بھی لکھا جا سکتا تھا آپ کسی دوست کو کسی آنے جانے والے کسی کا کہتے ہیں یار میرے دل پہ ہاتھ رکھ دو میں مجبور ہوں میں نے ایک ہاتھ سے لکھنا ایک ہاتھ ہے میرا یا بھائی کوئی بھی نہیں مل رہا تھا آپ کو تو آپ ہاتھ کی جگہ پہ کوئی دل پہ ہنگر وغیرہ رکھ رہتے ہیں دل کو کیا پتہ چلنا تھا زرہ باہر گوجھ ڈالنا تھا اس پہ دباؤ تو رکھ کے تو لکھ لیتے لکھنا تو چاہیے تھا تو یہ تو ایک حجیب بہانہ سمجھیں کہ تو غزل کا ایک برتی کا شیر ہے بارال اس میں جو ہے وہ مبالگہ رائی سے کام دیا گیا ہے شیر کسی فکری گہرائی یا معنی غصت کا حامل نہیں ہے غزل کا روایتی مضمون ہے یہ اس کا فنی فکری جائدہ ہو تو آپ آگے چلتے ہیں چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوا نہیں ہوتا چارہ دل دل کا علاج میرے دل کا علاج سبر میں مضمئر ہے سبر کے علاوہ کچھ نہیں یعنی میرے دل کا علاج سبر میں پوچھیتا ہے لیکن سبر بھی تیرے سوا نہیں ہو رہا یہ اس کا وفون تھا اب شاید اپنے محبوب کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ تیری جدائی میں تیرے فراق میں میں نے اپنی تنہائی سے سمجھوتا کیا بہت سبر کیا دل پہ پتھر رکھ کے تیری جدائی کو برداج کرتا رہا لیکن کب تک آخر کار سبر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا میرے دل کا علاج میں جانتا ہوں کہ سبر میں میں سبر کروں اِنَّ اللَّهَ مَسْتَابِرِينَ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیں تو سبر کی تلقین کی گئی ہے میر نے کہا تھا سبر تھا ایک مون سے ایک جرام سو وہ مدد سے اب نہیں آتا کہ سبر تھا میرا گم سار وہ بھی جاتا رہا اور ہمارے شہر کے مایاناز شایر ناصر ملک نے بھی کہا تھا کہ زندگی ایسی نہ ہوتی کہ تیرے بعد بھی ہم زندگی ایسی نہ ہوتی کہ تیرے بعد بھی ہم سبر کرتے ہوئے جی لیتے گزارہ کرتے تو سب وہ شایر کہتا ہے کہ میرے دل کا علاج میں جانتا ہوں کہ سبر میرے میں سبر کرنا ہوں تو میرے دل کا علاج ممکن ہے لیکن میں کیا کروں میں مجبور ہوں لاچار ہوں اب سبر نہیں ہوتا زندگی مشکل سے مشکل ہوتی گئی ہے بہت دیر تک میں نے تیری جدائی برداشت کی لیکن اب جدائی برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہا اور اس لیے تیرے سباب سبر بھی نہیں ہوتا تم آوگے تو چہن آئے گا سبر آئے گا اس لیے اب دل کا علاج جو ہے وہ شاید ممکن نہیں ہوتا تو اس میں چارہ دل جو ہے وہ ہوتا ترقیب ہے شیر میں روایتی مضبون غزل کا روایتی مضبون بیان ہوا ہے سادگی سلاست روانی جیسی صفات کا حامل ہے اب آخری جو شیر ہے یہ مقتہ ہے اور آپ جانتے ہیں مقتہ جو ہے وہ تشریف نہیں آتا کیوں سنیں ارزِ مسترِ مومن سنم آخر کدا نہیں ہوتا مومن تھا مومن کے ایک بڑی جو صفت ہے کہ وہ اپنے تخلص کا بہت خوبصورت استعمال کرتے ہیں اس میں بھی انہوں نے تخلص کو جو ہے روایتِ لفظی سے کام لیتے ہوئے ذو مانی استعمال کیا ہے وہ کہتا ہے کہ اے مومن تیرا محبوب سنم تیرے دل کی پکار کیوں سنے وہ خدا تو نہیں ہے مومنوں کی پکار وہ خدا سنتا ہے بدھ کب سنتے ہیں ایک طرح سے تنز بھی کر دیا اپنے محبوب کو پتھر قرار دے دیا بدھ قرار دے دیا سنم قرار دے کے اس پر تنز بھی کیا اور دوسری طرف اپنے مومن ہونے کی کہ مسلمان ہیں ہم ہماری صرف خدا ہی سنتا ہے بدھ کیا سنے گی ایک بار نے کہا تھا گتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری ہم گتوں سے مریدیں نگا لیتے ہیں اس شیر میں بیپری ساتھ کی سہل یہ اس میں جو ہے اس کو گزل کا مکتہ اور پھر سنم یہ اسطارے کا استعمال بڑا خصورت ہے تو آج کا لیکچر جو ہے جو مومن کام مومن کی پہلی گزل کے آبنی چار پر مسلمان تھا تمام ہونے ٹھینڈی